موسیقی موسیقی ایک باد پوچھو آپ سے پوچھو ویسے بیگم سائیبہ آپ کو اتنے سال ہو گئے اپنی سوٹن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ویسے بڑا حوصلہ ہے آپ کا جتنی بڑی منزل ہوتی ہے نا شبو اتنا بڑا حوصلہ بھی رکھنا پڑتے بیگم سائیبہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سمجھ جاتی تو یوں میرے قدموں میں بیٹھی ہوتے ہیں وہ تو میری محبت ہے آپ سے آئے شبو دیری محبت تمہاری محبت کے پیچھے لالج ہے اور میری میری محبت کے پیچھے مقصد لالج کے لیے انسان کچھ بھی ایک حد تک کرتا ہے اور مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریکھ نہیں کرتا بیگم صاحبہ میں اب بھی نہیں سمجھے کیا کرو گی سمجھ کے یہ سب چون یہ گھر ایک سلطنت ہے ہم نے اور میں اس کی ملکا قلپان ہو تو بس ایک ادنا سا مہرا ہے جسے میں تب تب استعمال کرتے ہیں جب جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے اب سمجھ میں آگی میری ساری بات اب میں سمجھ گئے گا اب بھی نہیں سمجھے تم شبروں پکت آنے پر تم بھی سمجھ جاؤ گی اور کل خوان ہو گی آخری بار کہہ رہا ہوں ان ڈاکومنٹس پر دستافت کر دے پر نخام اخار تڑپ تڑپ کر مرے لیکن جان اتنا تڑپا تڑپا کر ماروں گا تیری نسلوں میں کوئی حقیل بننے کا سوچے گا بول لگتا ہے بات سمجھ میں آگی بکیر صاحب میں تیری گیڑڑ بھب کیوں سے درنے والے نہیں ہوں تجھے جو کرنا ہے کر لے میں ہاں پہ ہرگز سائن نہیں کروں گا بھائیان ریکھ تو یہ جو پڑے لکھے لوگ لکھے لوگ نے پاس سمجھ میں نہیں آگا یہ پکڑ ٹائم زائے کر رہے ہیں پکڑ اب ایسا ہے وکیل صاحب کے آخری بات پوچھوں مار سوچنے کا بھی موقع نہیں ہے بولو ہاں بول کرے گا بچاو بچاو کوئی مجھے بچاو اس بندے سے بچاو مجھے کوئی چل بے گن ایک دو جنتی کنا تین امی 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 وہ ایرچ کمیے میں نے یہ کہا ہے آفیس گئی گئے آفیس اتنی جلدی اتنی جلدی کیوں گئی ہے وہ کیوں تم سے اجازت لے کر جاتی تمہاری وجہ سے وہ بیچاری کچھ کھا کے نہیں گئی ہے اپنا نہیں تو کم سے کم اس کا خیال کر لو موسیقی کیوں اپنی جان کا دشمن بناوا ہے ایک سائن کرنے کا تو بول رہا ہوں یار تجھے تم مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو اب پھر بھی اپنا فیسا نہیں بدلنے والا اب تحرید ذات کا فاکیل مارو سالے سائن کرے گا یا نہیں بے گم ابے دیکھ بگم بے گم ابے شادی شدہ ہے بے اوہ فاکیل صاحب پہلے کیوں نہیں بتایا یار خامقہ اتنا وقت ضائع کر دیا تین کیس نپٹا دیتا ہوں اتنی دیر میں تمہاری عدالت تھوڑی ہے مو من پرسکتا بھابی بھابی کیسی ہے بھابی جی جی آیا آیا بھابی اس کو چھوڑے نا میں کون بول رہا ہوں بچ جلدی سے تیار ہو جائیں میں آ رہا ہوں لے لیں بس آیا آیا بھابی ہاں آج تم نے دو بجے میرے سے میٹنگ پہ چل لیا ہے اس لئے جتنا کام باقی رہ گیاں بہت طریقے سے کرنا ہوں مجھے ہر ڈیٹیل کلیر چاہیے اس بار کوئی ایکسیوز نہیں چلے گا اوکے جی سر میلو میں نے کچھ کچھ رہا ہوں جب تر اس کا جواب نہیں میں کوشش کر تو رہا ہوں میں بھی کوشش کہ رہا ہوں کیا کہیں کب تسلیم کو تم کہنا جا چاہتے ہیں میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے آپ تک جو کچھ کہا ہے اس کا تم پر کوئی فرق پڑا دیکھو میں مانتا ہوں کہ کافی اولادے دور ہو مگر ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا وہ وقت بھی نہیں اس سے اب کچھ کتا مجھے خان جاگم سے جاگم سکتے ہیں اگر بھی آگوں سے مجھے سب کتا تراثی مجھے اس مقام بے مد لے کر رہا ہوں میرا کی میں دو ہی سے مگر چاہتا ہوں مہا اللہ وہ مجھے اس سے ملنا ہے مہا اللہ کیوں آئیوں اسلام علیکم کیسے ہو مہا اللہ یہ کون ہے سرمی بہن ہے کیا نام ہے بسمان بسمان تم نے کبھی بتایا ہی کہ تمہاری بہن بھی ہے مہا اللہ مہا اللہ وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنے تھی اس لئے تم گھر جاؤں مہا اللہ تم سے چلے سر رکھو تو صحیح ہو سکتے ہیں کوئی ضروری کام ہو سن لو بات کر لو اچھا ہے آپ پہلی میٹنگ کے لئے لیتے ہو رہے ہیں سر میں اس سے گھر پہ بات کر لوں گی گھر میں بھی کر لینا اب دیکھو نا یہ خود چل کر آئی ہے کر لو بات سر آپ کو کال جاری ہیں بہت ساری مجھے پتہ ہے کوئی ضروری بات نہیں ہوگی میں گھر پہ بات کر لوں گی اس سے کب کون کس کیلئے ضروری ہو جائے یہ کون جانتا ہے یہ اطرفہ محبت اچھی نہیں ہوتی ہے میرا مطلب دہن ہے تمہاری اتنی محبت سے آئی ہے کر لو بات میں بیٹ کر لکھوں ہو سکتا ضروری ہو چی سر چلو 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 تم سے مجھے معاف نہیں کرو گے میں اسے کہیں دیں چھوڑ گی تم کھر میں کے کم تماشی لگاتی ہو جو یہاں بھی آنا چھرو کرتی ہے کہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو میں رج میں قسم کرتی ہو تم سے بہت محبت کرتی ہو میں تمہارا برا نہیں چاہتی تمہیں پریشان دیکھ کے جو خوب بھی بہت تکلیف ہوتی ہو اور میری تکلیف تم ہو جب تک تم میرے سر پر مسلط رہو گی میری تکلیف کم نہیں ہوگی اگر اتنا ہی میرا خیال ہے تم شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو اب بولن رہا چھپ کیوں ہو میرے چاہتی میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا لیکن تم مجھ پر ترس کرو تو نہیں ہے مجھے تم پر ترس نہ تم پر نہ تمہاری باتوں پر اور نہ ہی تمہارے ارادوں پر تم صرف ورصف نفرت کے لائے گو صرف نفرت کے تیرے لیے ایک سرپرائز لائے ہوں اپنے اندار میں امید ہے پسند آئے گا اپنے سٹائل میں سننا ہے کیا چلو ویسے ہی سنا دیتا ہوں کیا یاد کرے گا خدا کر لیے خدا کر لیے اس شخص نے بچا لیے پریس بچا لیے نہ یہ مجھے ہمارے بچے کو مار جانے گا مار جانے گا یہ تو کہہ رہا ہے سننے اس کی بات پر میرے بیری بچے سننے اس کی بات پر اب بولو وقیل صاحب بیوی بچے بچاؤ گے یا دستخط کرو سنو میری بات سنو تم اللہ کا واسطہ ہے تم جہاں بولو گے میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں میرے بیوی بچے کو اس میں مت کیچو ان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بیوی بچوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے ارے قصور تو سارا ان رشتوں کا ہے وقیل صاحب یہ رشتے نہیں ہوتے نا تو مرد اتنا کمزور نہیں ہوتا ماردار اور صرف چیر پار بس ہم سے آپ بھی میری جگہ بیٹھے ہوتے ہاں تو پھر ہو جائیں سائن پمگوٹا دستخط ہاں لاؤ بھائی لاؤ کوئی پڑا لکھا ہے تم لوگوں میں پین بین دو ہاں بھائی تیرے پاس کیا کر رہا تو بھی وقیل ہے کیا نہیں اس کوئی کیا یا وقیل صاحب تھوڑی محنت تو خود بھی کر لو اے کو ہاں اے اتنی میرا دم سے گھرائی ہے تھوڑی محنت تو دل کر لو ہاں میرا یہاں کیوں بیٹھے ہو اندر ایسی ہوں انگر کے بیٹھ جاتے نا ہاں تھوڑی محنت تو ٹھیک ہے تمہاری ٹھیک ہے کوئی پریشانی ہے میرا آپ تو مجھے بتاؤ کیا بتا میں کچھ کر سکھوں آپ ہی تو کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کتنا گھریں گے تاریف کر رہے ہو یا تنس کر رہے ہو چھو بھی سمجھ آخر تم مجھ سے اتنا بدگمان کیوں رہتے ہیں بہن نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا تو نہیں کی اس سوال کا جواب آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ ہے ممی اور پاپا میرا آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بھی اپنی ماجر سے خانتے ہیں جیسا کہ میں تمہیں اپنی بیٹھا سمجھتی ہوں کہنے اور سمجھنے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مجھ میں اور ہم میں جتنا آپ میں اور ہم میں اور شہد میں ڈبو کر سہر دینا تو آپ کی پرانی آدھا فکاس لے کر جو اسے ہاں سے لے کر جو اسے ہاں سے لے کر جو اسے ہاں سے مجھے مجھے میری بچی کیا ہے شہم سے رات ہو گئی پتہ نہیں میری بچی کہاں رہ گئی اس کا فون بھی مسلسل بند آ رہے امیم اس نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کی اپنے بوس کے ساتھ میٹنگ ہے ہو سکتا وہ اسی میں ہی ہو ایسی کیسی میٹنگ کہ نمبر ہی بن کر دیا اس نے کوئی خیر خبر نہیں اقلاب تک نہیں دی اس نے مجھے انسوہ پریشان مطلق وہ آ جائے گی وہ جیسی فری ہوگی وہ آپ کو کال کرے گی کیسے نہ پریشان وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے جب تک وہ گھر پہ قدم نہیں رکھے گی کنجھے چین نہیں آئے گا ایک ہی تو کما افود بیٹی ہے میری اس کے لیے بھی نہ پریشان ہوں میں اتا نہیں میری بچی کہاں رہ گے کیا اللہ میری بچی کے پسط تھرنا اب تم اپنے نمبر سے اس کا فون ملاو شاید تمہارے نمبر سے مل جائے اس کا فون ہاں بچی ہے بچی کے پاس ہاں بچی ہے ارہم کو اگر کوئی ٹیک آور کر سکتا ہے تو وہ صرف خود آرہمی ہے اور ہی بات جگہ لینے کی تو وہ تو میرے مقابل کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے چو بات میں جانتی ہوں اگر تم جان جاؤ تو اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائے میں پیسے گے جانتی ہوں تم ہوش میں تو تم جانتی ہوں کیا کہی رہی ہو تو تم ہوش میں تو میں آب آئی ہوں میرا پہلے نہیں بھی میں دھب چکی میں دھب چکی ہم مجھے دن سے سار کی سکت میں نہیں بچی میں جو کہنے جا رہا ہوں بہت بہت سے سننا کام کیا ہے باپس میرے سوتیلے بھائی میرا آپ کو جانت سے مارنا ہے